مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغی ازا سبسکرائب کیجئے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جب سے اسی سال بہتر ہوئے ہیں تو اس حوالے سے ان میں ایک اور بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور وہ یہ کہ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ 23 جون سے لے کر یکم جولائی تک ایرانی ظاہرین ایرانی حجات جو کہ حج کے موقع پر وہاں پر ہوں گے مدینہ منورہ میں جنت البقی میں قبر جناب سیدہ اسلام اللہ علیہہ امام حسن علیہ السلام امام باقر علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام ان آئمہ تاہرین کی جو وہاں پر قبریں ہیں ان کی زیارات میں جو سختیاں تھیں جو پابندیاں تھیں وہ ایرانی ظاہرین کے لیے ختم کر دی ہیں 23 جون سے لے کر یکم جولائی تک اور اس پر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت البقی میں جانے پر تو پہلے بھی کوئی پابندی نہیں تھی جنت البقی میں داخلے پر تو پابندی نہیں تھی نماز اثر اور نماز فجر کے بعد کھلا جاتا تھا جنت البقی کو لیکن جہاں پر ان ذوات مقدسات اہل بیعت علیہ السلام کی قبریں تھیں وہاں پر ظاہرین کو کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا تھا اور وہاں پر سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے جو کہ ان کو آگے بھیجتے جاتے تھے اور رکنے کی وہاں پر اجازت نہیں تھی تو مومنین کا اور ظاہرین کا تو مرکزوں محور ان کی عقیدت کا تو ان ہستیوں کی قبریں ہیں تو یہ ایرانی ظاہرین کے لیے خوشخبری ہے کہ حج کے موقع پر جو وہاں پر جائیں گے وہ ان قبروں کے قریب جا سکیں گے وہاں پر بالکل نزدیک جا کر وہ سلام کریں گے زیارات پڑھیں گے تو یہ سعودی حکومت نے ایرانی ظاہرین کو ایک سہولت دی ہے اور اس خبر کی تصدیق ایران کی فارس نیوز اور آئی آر این اے اسلامی ریپبلک نیوز ایجنسی نے کر دی ہے کہ ایسا ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایرانی حکومت کی ایک بڑی کاوش ہے اپنے لوگوں کے لیے اور بڑی اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے سعودی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لوگ جو وہاں پر آئیں گے ان کی بڑی نسبت ہے ان ہستیوں سے تو لہٰذا انہیں ان قبروں پر جانے کی اجازت دی جائے اور اسی طرح پاکستانی حکومت کو اور دیگر عالم اسلام کے جو ممالک ہیں کہ جن ممالک سے وہاں پر لوگ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ حکومتی سطح پر سعودی عرب سے بات کی جائے تمام ظاہرین کو وہاں پر زیارات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے صرف ایرانی ظاہرین ہی کیوں جتنے بھی اور مسلمان عقیدت رکھتے ہیں ان ہستیوں سے ان کو اجازت ملنی چاہیے اور یہ پابندیاں ختم ہونی چاہیے کہ وہ مقام جہاں سے ان ہستیوں کی قبروں کی زیارت ہوتی ہیں وہاں پر زیادہ رکنے نہیں دیا جاتا آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی میں نے بھی ویڈیوز بنائی تھی وہ ویڈیو بھی آپ دیکھئے گا کہ کیا ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جس طرح سے سعودی عرب میں تبدیلی آ رہی ہے کہ شاید کوئی دن آئے کہ وہاں سے مسلم کی تاثب ختم ہو جائے اور تمام ظاہرین کو زیارات کی اجازت ہوں بہرحال فیل وقت یہ ایرانی حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ اتنی سختی کے باوجود کہ جو قبروں کے حوالے سے ملک اتنا سخت ہو اس کے باوجود اپنے عقیدے پر کمپرومائز نہ کرنا یہ قابل فخر بات ہے اور جرتمندانہ اقدام ہے آپ کس بار میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ